اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی اچھا سا ویلوگ شیئر کرنے لگی جس میں بہت مزے مزے کی ریسپیز بھی شیئر کروں گی اور کیسے میں اکیلے سارا کچھ مینج کر کے بہت ہی زبردست دعوت تیار کر لیتی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میری ٹرائے ہوتی ہے کہ میرا گھر میرا کچن میرے سارے کام کمپلیٹ ہوں تاکہ میں کچن میں سکون سے کیکنگ کر سکوں رات کو سونے سے پہلے ہی میں مینیو ریڈی کر لیتی ہوں اور جو چو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی لکھ لیتی ہوں اور ساتھ کون کون سے میرے برطن کس چیز کے لیے یوز کرنے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی لکھ لیتی ہوں کیونکہ کیبینٹس میں برطن پڑے ہوتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا ہمیں ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس یہ چیز بھی تھی تو پھر جب ہم سوچ رہتے ہیں یہ چیز ایسے بنائیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں آتا جاتا رہتا ہے کہ اچھا اس چیز کے لیے یہ برطن ہم یوز کر لیں گے صبح ہی اٹھ کے میں نے سب سے پہلے اپنا گھر صاف کر لیا تھا اس کے بعد ساری ڈسٹنگ وغیرہ کر لی تھی کیونکہ مجھے اب جانا تھا کچن میں بچوں کے کپڑے وغیرہ پریس کر لیے تھے اور شام کی ٹائم جو میں نے کھانا بنایا تھا نا وہ دن کو وہی کھائیں گے آکے گروسری میں نے منگوا لی تھی جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھی تقریبا یہاں پہ صبح نو بجے کا ٹائم ہے تو آج میں جلدی کھوکنگ کر رہی ہوں مطلب مینج کر کے ساری چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ اگر آپ کسی کی دعوت کریں تو آپ خود بھی ایزی رہتے ہیں اور آگے جو آنے والے ہیں وہ بھی ٹائم پر ان کو بھی ہر چیز پروائیڈ ہو جاتی ہے جتنی بھی چیزیں تھی ان کو سب سے پہلے تو میں سنبھال لوں گی کیونکہ اس طرح سے پوری کچن میں کوئی میس نہیں ہوگا جتنے بھی فروٹس اور ویجٹیبلز تھی وہ میں نے ساری سنبھال لی تھی اور بیف بھی تھا چکن بھی تھا ان کو بھی میں نے واش کر کے رکھ دیا تھا ڈرنکس جو ہے نا وہ میں لگا لوں گی فریج میں اور دیں بھی جانا وہ فریج میں فیلحال رکھ دوں گی آج میری بہت ہی سپیشل گیسٹ آنے والی ہے لائبہ ایک کے یوٹیوب ان کا چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ تو بہت ہی اچھی انٹیلیجنٹ سی بچی ہے اور بہت کیوٹ کیوٹ سی باتیں کرتی ہے ہماری پہاڑی زبان میں اگر تو آپ لوگ کو پہاڑی آتی ہے جو میرے ویلوگز دیکھتے ہیں نا تو آپ اس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھنا اور ٹک ٹوک پہ بھی اس کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی اس کی ساری باتیں وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے کہ بندہ بس اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے اچھا صبح نا میں نے بس ایک ایک بوائل کر کے کھایا تھا ابھی گیارہ بچے کے ٹائم تھا اور مجھے بہت ساری بھوک لگ رہی تھی میں نے بریانی شام کو میرے بنائی تھی وہ گرم کر کے اس پر دہی سیلر ڈال کے وہ کھا لی تھی اور میں نے کہا سب سے پہلے ہمیں ایزی پیزی کام کرتے ہیں جیسے یہ بہت زیادہ ایزی تھا میرے لیے اور یہ بہت مزے کا بھی بنتا ہے ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں سب کا فیوریٹ ہے یہ مینگو کسٹرڈ کے کے ساتھ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اچھا لائبہ یوٹیوب پہ تو ہے پر اس کا کوئی حاصل مقصد نہیں تھا کہ ہم کوئی سی پرموشن کیلئے اس کو بلا رہے ہیں یا وہ ہمارے پاس اس وجہ سے آ رہی ہے بس ایک پیار تھا ہم اس کو بہت شوق سے دیکھتے تھے تو ایک دفعہ میرے ہسپنٹ کو وہ ویسے ہی ملی کسی شاپ پہ تو انہوں نے بولا کہ لائبہ آپ ہمارے گھر آؤ کیونکہ وہ بتا رہی تھی کہ وہ میرا کوکنگ بہت شوق سے دیکھتی ہے تو ہم نے پھر اس کو اپنے گھر انوائٹ کیا کیونکہ بہت کیوٹ بچی آپ بھی اس کو جب دیکھیں گے آپ کو بہت اچھی لگے گی یہاں پہ سب سے پہلے میں بھنانے سٹارٹ کر رہی تھی چکن کورما اور یہ جو میں کیری شرد کر رہی تھی جب تک چکن کورما کا پیاز براؤن ہوتا تب تک میں کیری شرد کر کے رکھ لیتی ہوں جو میں یوز کروں گی اپنے افغانی پلاو میں اچھا جی یہ جو ہے نا میں نے کورما کا نکال کے رکھ دیا تھا پیاز فرائے کر کے اس کو نا تھوڑ سو زیادہ براؤن کرتے ہیں میں نے بس ہلکال کا ہی کیا اور رکھ دیا اس کے بعد لگسن جو ہے نا وہ میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ایڈ کر دوں گی جب میں پیاز نکال چکن گی کیونکہ میں نے جو چکن ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کی بنائی کرنی تھی اچھا میں نے اس کے اندر ایک تیز پاتھ ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا زیرہ مسالہ ایڈ کی ہے دو تین جو ہے نا کالی میٹھے بھی تھی اس کے اندر اور تین سے چار جو ہے نا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی سبز ایڈیاں اس کے بعد میں نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے بھول لوں گی تاکہ چکن کی جو بھی سمیل ہو وہ ہتم ہو جائے اچھا کورما مسالہ جو ہے نا وہ میں دیں کے اندر ایڈ کروں گی اس کے اندر مکس کر کے پھر ہی میں چکن کے اوپر ڈالوں گی اور بہت مزی کی گریوی بن جائے گی اس کے ذات کورما میں تو فی الحال کہتے ہیں کہ ٹیماٹر تو نہیں ڈلتے نا اس کی وجہ سے پھر کورما اتنا اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اچھا یہ کورما کا جو مسالہ ہے نا وہ ایک کلو چکن کے لیے اور جو میں چکن بنا رہی ہوں وہ ڈیڑھ کلو ہے تو اس کے لیے نا میں تھوڑے سا جانا ہری صورت مرچے بھی ایڈ کر رہی ہوں اب اس طرح سے مسالہ ڈال کے تھوڑے دیر کے لیے بھنائی کروں گی اور یہ اس شیپ میں آ جائے گا ہمارا کورما جانا مزے کا وہ ریڈی ہو جائے گا اب اس میں صرف تقریباً ایک گلاس پانی کا ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ساتھ جو پیاز میں نے براؤن کر کے نکالا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پچھلا ویلوگ بھی میرا پورا ریسپی سے بھرا ہوا تھا میں نے اپنے ہسپن کی جو بہترے سرپرائز پارٹی رینج کی تھی تو بس سب لوگ نے بہت پسند کیا اس کو کھانی پلاو جانا وہ سٹارٹ کرنے لگی تھی آپ اس کو ایک ایک سٹیپ دیکھنا میں صرف ایک ہی برتن میں اس کو بناوں گی اور یہ بہت ہی مزے کا بنت ہے سب سے پہلے تو میں نے اس میں آئل ڈال دیا آئل کے اندر جو میں نے کرر شرد کی تھی اس کو میں اتنا فرائے کروں گی کس کا تھوڑا سا کلر نکل آئے اس کے بعد بلیک کرنٹ کالی کشمش جانا وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی جو اس ریسپی کا سب سے بڑا مین حصہ ہے اس کے بغیر یہ ریسپی جانا وہ بلکل کمپلیٹ نہیں ہے اس کو فرائے کر کے میں نکال لوں گی سائٹ پر رکھ لوں گی کورما بنانے کے بعد بچے آگے تھے سکول سے اور پھر جو ہے میں نے ان کو بریانی گرم کر کے دی کپڑے وغیرہ چینج کیے اور ان کو جو ہے نا فی الحال کے لیے لٹا دیا تھا سلا دیا تھا کیونکہ صبح ساڑھے پانچ بجے اٹھتے ہیں نماز ہو گیا میرے ساتھ ہی پڑتے ہیں تو پھر بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو میں نے کہا جب تک میں باقی ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں ان کو سلا دوں اچھا اب یہاں پہ نا میں نے لسن ایڈ کیا ہے اس کے بعد چار جو ہے نا میں نے ہشبو کے لیے الائشیاں ایڈ کیا ہے اور جو میں نے بیف جو بوائل کر کے رکھا تھا نا تو اس کو میں اچھے سے بھول لوں گی اس کے اندر اگر تو آپ یہ مٹن سے بنائے نا تو وہ اس سے بھی اچھا بنے گا کورما میرا ریڈی تھا اور ساتھ ساتھ میں بیف جو ہے نا وہ بھی تیار کر رہی تھی پلاو کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا باقی کی ریسپیس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پورا ویلوگ دیکھنا آپ لوگ کے لیے بہت یوسفل ہوگا میں نے بہت ایسی سی سی ریسپیس شیئر کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی چیزیں بھی بنا لیں گے اور بہت مزے کی بھی بن جائیں گی اور بہت سیمپل سی ایزیلی بھی بن جائیں گی جب آپ کو لگے کہ بیف جو ہے نا وہ اچھے سے فرائے ہو گیا نا اس کے اندر پھر جو سٹاک بچہ ہے یعنی بچی ہے اس کی بیف کی وہ اس کے اندر ڈال دیں کیونکہ میں نے کوکر میں اتنا پانی ڈالا تھا تاکہ اس کے اندر چاول بھی بن جائیں اب جیسے اس کے اندر وائل آیا تو میں نے چاول جانا وہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے تقریباً تیس منٹ تک ان کو بھگو کے رکھا تھا اب اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ہے اچھا یہاں میں نے ڈیڑھ کلو بیف تھا اور چار پیالیاں جانا وہ چاول کی تھی اور اس حساب سے پانی بھی تھا اور یہ دیکھیں جی جب پانی رائے ہو گیا نا تو میں نے یہ سارا کچھ اوپر ڈال کے دم دے دیا تقریباً پندرہ منٹ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو دم دیا تھا اور میرے چاول اتنے مزے کے کھلے کھلے بنے تھے کہ سب کو بہت پسند آئے یہ پلاو نا میں نے بہت سی جگہ کھایا تھا پر جب میں نے منال میں کھایا تھا مہاں پہ مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا اور میں ہزبن کہہ رہے تھے کہ سیم وہی ٹیسٹ آج بھی ان چاولوں میں آ رہا مطلب بہت اچھے بنے تھے صرف سٹیپ سٹیپ دیکھ کہ آپ اگر ریسپی ٹرائے کریں اچھا ابنا میں بہت ہی سیمپل سے سینڈوچز بنانے لگی ہوں جس میں میں نے چکن بوائل ہوا لیا اور اس کو تھوڑا سا چاپ پر میں چاپ کر لیا تھا اس کے بعد دو انڈے جانا وہ شرد کر لیا تھے ہاف کرٹ جانا وہ شرد کر لی تھی کالی مرچے ایڈ کیا تھوڑا سا نمک تھوڑا سا سویا سوس ایڈ کر کے تھوڑا سا مائنیز ایڈ کیا اور بس بریٹ کے کچھ پیسیز لیا ان کی جو سائٹس ہیں نا وہ میں نے کٹ کر لی تھی اور ان کو کٹ کر کے میں سیف کر لیتی ہوں بریٹ کرمز بنانے کے لیے کیونکہ بچے بہت سے ایسی چیزیں کھاتے ہیں نا جس میں بریٹ کرمز یوز ہوتے ہیں تو یہ پھر میں اس کو سیف کر دیتی ہوں کسی بکٹ میں کسی ٹی فن میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تقریباً آٹھ سے دس میرے سینڈوچیز جو اینا بنانے تھے مطلب ان کو دنبیان سے کٹ کر کے تو بس اس کے اندر فیلنگ کر کے میں اس کو کٹ لگا کے پھر رکھ دوں گے اور پھر اس کو ریپ کر دیں گے اچھا میں جب بھی کوئی میں ماناتا ہے نا تو میں کھانا اس لیے پہلے ریڈی کرنے کی ٹرائے کرتی ہوں کہ پھر ان کے پاس بندہ ٹائم سپینڈ کر سکے آپ ہوت کیچر میں لگے ہو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہو اور یہ سب کچھ تاب ہوتا ہے جب ہم نے دعوت پلان کی ہوئی ہو اگر ہمارے ساتھ مطلب ایسا ہو کہ کوئی آج ہے تب تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا میں صرف بتا رہی ہوں کہ جب ہم ہوت پلان کرتے ہیں دعوت کسی کی الحمدللہ ایک اور جو ہے نا وہ بھی ریسپی میری ریڈی ہوگی تھی اور یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے سینڈوچیز یہ چاہے تو آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ایزی ہے صبح کے ٹائم پر اگر آپ رات کو ساری چیزیں ریڈی کر کے سوئیں نیکس یہاں پہ نا میں سٹیکٹیز ہی بنانے لگی تھی پر میں نے دیکھا کہ میرے پاس کورین نوڈلز پڑے ہوئے ہیں جو بچوں کو بنا کے دونا تو ان کو بہت سپائسی لگتے ہیں اور ہود میں ویسے کھاتی نہیں ہو تو آج میں نے کہا ان کا بھی کچھ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن جو نا وہ کو فرائے کر لیا تھا جب اس کا کلر چینج ہوا تو اس کے اندر وینگر سویا سوس اور باربی کی سوس ایڈ کیا تھا اس کے بعد یہ والے کورین نوڈلز تھے میرے پاس ان کو میں نے بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اس کے اندر جو دو مسالے تھے نا مطبی تین چار تھے ان کے اندر میں سے بس میں نے ایک مسالہ ایڈ کیا تھا اس کے اندر اگر میں سارے ڈال دیتی نا تو یہ بہت زیادہ سپائسی ہو جانا تھا اور یہ کسی سے بھی وغیرہ ہوتی نا تو وہ بھی میں لازمی اس کے اندر ایڈ کرتی وہ نئی تھی آپ بھی ایڈ کریں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر کورین نئی بھی ہے نا تو گھر میں کوئی بھی نوڈلز پڑے یا نا آپ ایسے بنائیں یہ قسم کی بہت ہی مزے کی ڈش بنتی ہے ساتھ میرے بہن اور اس کی ہزبن بھی آئیں گے آج تو پھر میں دیکھ رہی تھی کہ سب کی پسند کی چیزیں بناوں بہت زیادہ ٹریڈیشنل نہ بناوں کچھ اس طرح کی بناوں جیسے آج کل سب کو پسند آتی ہیں تو یہ دیکھیں نوڈلز بن گئے تھے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے اس کو بھی میں ریپ کر کے رکھ دوں گی اور جو جو میری ڈشیز بن رہی تھی نا تو میری دل میں نا سکون سا اور خوشی سی فیل ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ برتن بھی واش کر رہی تھی اور کچن بھی صاف کر رہی تھی اور بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی یہ فائدے ہوتے ہیں آپ اگر اپنے کام پلانی کے ساتھ اور جلدی سٹارٹ کر دینا تو آپ ہر کام جو نا بڑے سلیکے کے ساتھ کر سکتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا آپ نے کوکنگ کیا کچن میں اچھا جی لائبہ آ گئی تھی اور اس نے بہت ویٹ کر آیا ہمیں ابھی میرا ویلوگ دیکھے گی نا تو اس میں لائبہ آپ نے بہت ہمیں ویٹ کر آیا ہے جب آپ آئی نا تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ میرے بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے لائبہ سے ملنے کے لئے اور یہ بہت ہی اچھی یوٹیوبر ہے میں اس کے پیرنٹس پر پراؤٹ فیل کرتی ہوں جنہوں نے اس کو ویس نہیں ہونے دیا مطلب انہوں نے اس کو ساتھ کانفیڈنس دیا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ کچھ ایسا کر سکے جیسے آج کل کے بچے کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بچی کے ساتھ پروپرلی کمپرومائز کیا ساتھ دیا تو یہ ہوتے ہیں اچھے پیرنٹس جو اپنی اولاد کے لئے سب کچھ کرنے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بلوگنگ کرتی ہے آپ لوگ لازمی اس کا چینل ویزٹ کرنا تو یہ سب کچھ میں نے لائبہ کے لئے بنایا تھا اور باقی سب کے لئے تو حوپ سو اس کو اچھا لگا ہوگا ہر بہت تعریف کر کے گئی تھی تو سارے چیزیں ریڈی تھی اب بس ہم لوگ کانا کائیں گے بیٹھیں گے اور تھوڑی سی گپ شپ ہوگی لائبہ اتنا مزے کا کیک لے کر آئی تھی جس پہ اس میں لکھوایا تھا تھانکیو فور سپورٹ ادیل پائی میرے ہسپن کے لئے سپیشلی وہ کیک لے کر آئی تھی اور اس کی باتیں آپ لوگ آگے سننا اور میرے لئے بہت اچھے چھے گفٹس لے کر آئی تھی لائبہ مجھے سوڈ بہت پسند آیا جو آپ میرے لئے لے کر آئی لائبہ اس کی ضرورت نہیں تھی آپ خود آگئی ہو ہمارے لئے یہ کافی تھا امی کہ رہی ترہی کنال خود آگئی سکتے ہیں مجھے자로 وہ بھانے لیکن ابھی ہمیں ملاقات ہی نا آپ سے ہماری بہت اچھا لگا ہو تو جانے آکھیں نا ہے خوپ سب لوگ کا میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو علائبہ کی باتیں اور بھی اچھے لگیں گے جب آپ اس کو دیکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ